سپیکر تھا آپ اگر مجھے پہلے وقت دے دے تو بہت مہربانی ہوتی سر یہ مساودہ قانون پہ تو ہم نے بات اس وقت کرنی ہے جب ہم یہ پڑھیں گے مطرب یہاں پر بات ہوئی رول ففٹی ون کی تو رول ففٹی ون یہ بھی کہتا ہے کہ بے شک پی ایم صاحب کی مرضی سے ان کی اجازت سے لیکن پرائیویٹ میمبر ڈے کے اوپر جب تمام ایجنڈا ختم ہو جائے گا بزنس تو اس کے بعد سر یہ افیشلی بزنس لیا جائے گا تو مہربانی کر کے ان پرائیویٹ میمبر کے تمام ایجنڈا تھا بزنس پر یہ لگا ہوا تھا اس کو ختم کر لیا جاتا تو مہربانی ہوتی سر آپ کی یہ چیئر اور ہم سب جو ہیں رولز کے پابند ہے تو اس پارلیمنٹ کے وقار کو جو ہیں نا ملحوظ رکھا جائے سر رولز ون فورٹی فور ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتی ہوں سر رولز ون فورٹی فور یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بزنس سینٹ سے پاس ہو کے مکمل ہو کر آتا ہے تو یہ سر سیکرٹری صاحب فورا جلد از جلد اس کو ممکن بنائیں کہ اس کو ممبران میں سرکولیٹ کیا جائے سر اس وقت یہ بل ہمارے ٹیبلز پہ یوں لے کر رکھ دیا گیا کہ اس کو سرکولیشن کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ون ففٹی فور ون ففٹی سکس اور ون ففٹی ایٹ جو آپ کو کہتا ہے کہ دو دن کا ٹائم دیا جائے گا نوٹس کے بعد تاکست پہ غور کیا جا سکے اور پھر اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے گا تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گی کہ رولز کو وائلیٹ مت کرے اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلتے ہیں قانون سازی کرے وقت دے اور اس کے اوپر سب مل کر جو ہیں قانون سازی کرے بجائے اس کے بے شک اس کے باوجود کے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے پھر بھی مہربانی کر کے آپ اس کو فوری طور پر اس بزنس کو نہیں لے سکتے رولز کے مطابق جی شکریہ وہ بلکل جی رول کے مطابق کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے شکریہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحب آئیٹم نمبر تھرٹی نائن سپیکر صاحب آئی سیک لیم انڈر سب رول فور